السلام علیکم جتنی دیر میں ہماری مطر بوائل ہوتی ہے ہم امڈی کو اچھے پانی میں بھگو دیں گے اسے اچھے سے گھول کے اس کا پانی اور گھپٹیاں ارہیدہ کر دیں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہوا ہم نے مطر کو نکال لیا اور چھنی میں اچھے سے چھان لیا ہے ایک بات یاد اکھی گا مطر کو ابالتے ہوئے اس میں 2 ٹیبل سپونز سرکا اور 1 ٹیبل سپونز شگر ضرور ایٹ کر دیجئے گا اس پانی میں اس سے اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا ایک کڑھائی میں لیں گے ہم ہاف کپ آئل اور اسے اچھے سے گرم کر دیں گے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا یہ الکاسا گرم ہو گیا ہے ہم اس میں مطر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے مطر ہلکی ہلکی فرائی ہونے شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے تھوڑا آل فرائی کریں گے ہلکی ہلکی گولڈن ہونے شروع ہو گئی ہے بس کچھ دے کریں گے اسے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم دو ریسپیز بنا رہے ہیں دو فرائی کر کے دکھائیں گے تو ہم نے دو اچھے گیا ہے اور دو اچھے میں کر دیں گے اب ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ون این ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچ یا چیلے پریکس ون این ہم ڈالیں گے ہلکی گھر ہاف ٹیبل سپون یا ون این ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور ون ٹیسپون ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے مٹر ہو گئی ہماری زبردستی فرائی اب ہم اس میں سے نکال لیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم دو ریسپیز بنا لیں گے مٹر فرائی کے دو زائے کے آپ کے لئے جو آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے بہت ٹیسٹی اگر آپ ہماری ویڈیو پہلے کریں تو ہمارے چیزیں دور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک دیئے اینڈ تک دیکھا کیا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے آدھی فرائی مٹر ہم نے اس میں سے نکال لی ہیں اور جو ہم نے ایمڈی کا پیسٹ بنایا تھا مذہدار سا یمی پٹا سا وہ ہم اس میں اینڈ کریں گے اور ریسپیز کریں گے بہت ٹیسٹی اور یمی سی مٹر تیار ہو گئی ہے یہ ریٹس کے ساتھ ملچوالے فریور میں آپ اس میں سے نکال لیں گے اسے اب یا تو آپ دوسرا کوئی برطن دے لیں یا اسی برطن کو اچھے سے واش کر لیں چاہے تو تھوڑا سا آئل اس میں اور ڈال لیں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اس میں تھوڑا سا اور جو مٹر ہم نے نکال لے تھے آدھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آئل کرم ہو گیا تو ہم نے اس میں مٹر ڈال دی ہیں فریم بلکل لو کر دیا ہے اب ہم نے جو پیانا لیا تھا جس میں املی ہم نے ایک باؤل میں الگ سے رکھی تھی ایک ہم نے یوز کر لیا ہے دوسرا باؤل ہے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہم دوسری مٹر بنا ہوں کالی مرچ کے فرائور کی ڈالیں گے ون ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل بھی ہونا ہوا زیدہ کالی مرچ نمک اور سچ کریں گے اب اس کالی مرچ والے پیسٹ کو جس میں ہم نے مصارے ایڈ کر رہے تھے وہ ہم اس میں مصارے اور سچ کریں گے جی 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 جی